ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ جی میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے کافی دنوں کے بعد جن آپ دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے میں ٹریول کر رہا تھا آج ہی واپس پہنچا ہوں تو میں نے سوچا جو بھی ٹریول ہم نے کیا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے سب سے پہلے یہ دیکھیں سکرین پہ یہ لینڈنگ ہو رہی ہے جنب یہ گول ائر لائن ہے گول ایک بہت فیمس ائر لائن ہے برازیل کی یہ جو لینڈنگ منظر ہے یہ سٹی کا نام ہے اس سٹی کا نام ہے فوز دو اگواسو سٹی کا نام فوز دو اگواسو ہے یہ بہت فیمس ہے یہاں پہ بہت بڑی دنیا کی جیل ہے جس طرح نیگرہ فال ہے اسی طرح ہے اس سٹی میں جو جیل ہے جو آپ نے کچھ دن پہلے اس کی ویڈیوز دیکھی تھی ابھی میرے پاس بہت سی ویڈیوز ہیں میں وائس اوور کر کے اپلوڈ کروں گا اس سٹی کا نام بھی فوز دو اگواسو ہے یہ بہت خوبصورت سٹی ہے بہت خوبصورت ہے یہ ہماری فرسٹ ویڈیو ہے روز ہم ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کوشش کیجئے ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے اور اپنے دورسوں کے ساتھ اگر مناسب سمجھے ویڈیو اچھی لگے لگے کہ ویڈیو انفرمیٹیو ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے یہ لینڈنگ کا منظر ہے گول ائر لائن میں ہم نے ٹریول کیا تھا میں اور میرے دوستے ساتھ ہم لوگ گئے تھے برازیل سے پیراغوائی یہ جو بورڈر ہے یہاں پہ پیراغوائی اور ارجنٹینہ اور برازیل یہ تینوں کنٹریز کا ایک ہی بورڈر ہے بہت زبادر لوکیشن ہے ویڈیو میں آسا آسا سارا دیکھیں گے اس ٹائم میں نے وہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کی تو ابھی میں وائس آور کروں گا یہ آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے کوشش کیجئے ویڈیو کو شروع سے لے کے انڈ تک دیکھیں اس میں سارا پراسس اب دیکھیں گے یہ تو خیر لینڈنگ کا پراسس ہے بلکل اس ترتیب سے میں ویڈیوز کو ایڈٹ کروں گا کہ جس طرح ہم نے ٹریول کیا جب ہم برازیلیا سے فوس دوگواسو پہنچے اس سٹی پہ بائیئر ہم گئے تھے کیونکہ بائی روڈ یہ بہت دور ہے برازیلیا بہت بڑا ہے کنٹری ہے تو لینڈنگ کے بعد ائرپورٹ کیونکہ یہ ڈومیسٹک فلائر تھی اس میں امیگریشن نہیں ہوتی یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ سٹی کا ائرپورٹ ہے پہلے بہت کم لوگ ہوتے تھے لیکن ابھی دوبارہ ٹریول شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اب لانچ کہہ سکتے ہیں سٹنگ روم یا ویٹنگ روم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ ابھی ٹریول کرتے ہیں بلکل ٹریول نارمل ہو چکا ہے یہ جہاز سے نکلنے کے بعد کا منظر ہے جہاز سے نکلنے کے بعد جب ہم لوگ باہر جا رہے تھے یہ ہم پہ ڈیوٹی فری شاپ ہے اور آگے جہاں پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو لینے آتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے آٹھ منٹ کی ویڈیو ہے ویڈیو کو ضرور دیکھیں میں پورا پراسس بتاؤں گا کیسے ہم لوگ جہاز میں پہنچے یہ باہر جانے کا منظر ہے ایک دن آئے گا آپ بھی ضرور اس سٹی میں ٹریول کریں گے اور یہ ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن ابھی آپ ہماری نظر سے یہ سب دیکھ سکتے ہیں باہر نکلیں گے تو میں آپ کو پراسس بتاتا ہوں کہ کیسے رینٹ پہ آپ گاڑی لے سکتے ہیں کیونکہ ٹیکسی اور روبر جو ہے آپ کو پتہ ہے پور دنیا میں کافی کاؤسلی ہوتی ہے تو ہم جب بھی ٹریول کرتے ہیں جس بھی سٹی میں جس بھی کنٹری میں تو ہم ائرپورٹ پہ ہی گاڑی لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی سستی ہوتی ہے جیسے کہ یہ جو ہمیں شیورلے کی گاڑی ملی 1.0 ہے یہ ہمیں 130 برزیلین ہے اس میں ملی یعنی کہ 24 گھنٹ ہوگے ہم صرف 130 برزیلین ہے اس پہ کریں گے یہ دیکھیں جنب رائٹ سائیڈ پہ گیٹ ہے باہر جانے کے لیے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ اگر آپ دیکھیں گے تو جتنی بھی رینٹ ایک آرز ہیں ان کے آفیسیز بغیرہ ہیں ہم نے یہاں سے گاڑی لی تھی رینٹ پہ میں بھی آپ کو وہ بسارہ پروسس بتاتا ہوں پہلے تو یہ کمپنی ہے ہم ہمیشہ اس کمپنی کی ہی گاڑی لیتے ہیں یہ اب دیکھ سکتے ہیں لوکالیزا اس کا نام ہے اس کمپنی کے ساتھ ہم ریجسٹرڈ بھی ہیں تو بہت آسانی سے گاڑی ملتی ہے باقی بھی خیر کسی بھی کمپنی کے اب لے سکتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ اسی کمپنی کے گاڑی یوز کرتے ہیں بہت اچھی کمپنی ہے پرائیس بھی بہت مناسب ہیں لوکالیزا بہت بڑی کمپنی ہے یہ یہ گیٹ ہے جب لوگ جہاز سے آتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا تو یہاں سے باہر نکلتے ہیں یہ جہاز کے یہ باہر نکلنے کا ایک یہ باہر نکلنے کا رستہ ہے اب لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹیکسی وغیرہ بھی ملیں گی آپ اوبر بھی لے سکتے ہیں ٹیکسی بھی اوبر میں نے یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی جگہ جانا ہے تو تیس چائیس چالیس پہائیس آپ کو ایک بار پے کرنے پڑتے ہیں بیس تیس چالیس کم سے کم اتنے تو اگر آپ گاڑی لیں گے 130 میں تو 1.0 لے لیں اب 2.0 یہاں اس سے بڑی گاڑی نہ لیں 1.6 بھی نہ لیں 1.0 لے لیں وہ بہترین گاڑی ہے سستی بھی ملتی ہے یہ دیکھیں یہ ٹیکسی سٹینڈ ہے اس کے باہر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر کی ٹیکسی اس کھڑی ہیں یہ بھی کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے تو جب اندر پیمٹ کرنے کے بعد کریڈ کارڈ سے ہم لوگ پیمٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوکالیزہ ان سے ہم نے گاڑی لی کیا اس سسٹم ہے کہ آفیس ائرپورٹ کی اوپر ہے لیکن دو سے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ اپنا جو آفیس بنا کر رکھتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس گاڑی میں ابھی ہم جائیں گے پیمٹ کرنے کے بعد یہ ان کی گاڑی ائرپورٹ پہ کھڑی ہوتی ہے اس میں ہم بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد یہ گاڑی ہمیں یہ دیکھیں یہ لے کے آ چکی ہے یہ دیکھیں اس گاڑی میں ہم لوگ آئے تھے ائرپورٹ سے یہ فری یہاں پہ لے کے آتے ہیں اپنی کلائنٹس کو فری یہ لوگ یہاں پہ لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرح کی گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے یہ گیٹ ہے ہر طرح کی گاڑی کھڑی ہے جو بھی گاڑی آپ کو چاہیے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ جتنی گاڑی یہاں پہ کھڑی ہیں یہ رینٹ کے لیے ہی ہیں اس گاڑی میں ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہ آفیس اجناب یہاں پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس دیں گے صرف ڈرائیونگ لائسنس یہ مانگتے ہیں آپ کے پاس صرف ڈرائیونگ لائسنس ہو تو آپ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اپنے باری کا انتظار کر رہے ہیں اور جناب یہ ہمیں گاڑی مل چکی ہے یہ ہم نے گاڑی لی تھی شاور لے کی 1.0 ہے اگر اب 1.6 یا 2.0 لیں گے تو زیادہ پیمنٹ کرنی پڑے گی 1.0 کی جو ہے 130 ہے اور ہم نے 1.6 بھی پوچھا تو وہ 160 برزیلین ہے یہ گاڑی ہے جناب یہ ہم نے لی ہے ائرپورٹ سے اترنے کے بعد ہم اس میں بیٹھیں گے اور میرے جو دوست ہیں وہ ڈرائیو کریں گے اور میں کیونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں ڈرائیو نہیں کر سکتا اور میرے دوست ڈرائیو کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں سے نکل رہے ہیں یہ باہر نکلنے کا رستہ ہے یہ جناب پہلی ویڈیو ہے اس سیریز کی ہماری تمام ویڈیوز آپ لوگ اور سے دیکھیں یہ ان کا گیٹ ہے یہاں سے ہم باہر نکلیں گے یہ روڈز ہیں دیکھیں برازیل بہت خوبصورت کنٹری ہے ہماری آنکھ سے آپ لوگ برازیل دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں روڈز اور گرینری برازیل نیچرلی بہت بہت خوبصورت ہے تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں پہلے ارجنٹینہ کا بورڈر آتا ہے بہت جلدی ارجنٹینہ کا بورڈر آتا ہے اس کے بعد پھر پیراگوائی کا بورڈر آتا ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اور ڈرائیو کریں تو یورگوائی کا بھی بورڈر آتا ہے تو بائی روڈ آپ یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ٹرائیول کر سکتے ہیں میں نے آپ کو تمام تفصیل بتا دی ہے گاڑی کیسے لینے ہیں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے اور کریڈٹ کارڈ چاہیے 130 ہائیس ہم پے کریں گے 24 آورز کے اور برازیلین ہائیس ہیں اگر جناب آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری کوشش اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے ہماری تمام ویڈیوز دیکھتے رہیں اس میں میں تمام ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا پیرہ گوائی کا بورڈر اس کی تمام انڈریٹیل کیسے کراس کر سکتے ہیں تینکیو ویڈیو کو دیکھتے رہیے ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے تینکیو ویڈیو ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ چاو چاو بائ بائ